بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں ہمیں امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے رلے سے دعا ہے کہ آپ جانا ہم یو خرید سے ہوں دوستو ایک اہم ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ شوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا تھا کافت زیارے لوگ جو ہے گیارہ بجے سے لے کر تین بجے کے درمیان بڑے پرشان تھے کہ ہمارے موائل فونز پر نیٹ نہیں چار رہا موسم خراب ہے کیا وجوہات ہیں کس وجہ سے تو یہ ایک اہم نیوز آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہے ہیں کہ گیارہ بجے سے لے کر تین بجے تک پورے پاکستان میں شوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا تھا جس میں سیر فریس یوٹیوب فیس بوک ویٹس اپ انسٹرگرام اور دیگر شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم شامل ہے ایک اہم خبر آپ کو دوستو اس وقت دیتے چلیں کہ گیارہ بجے سے صبح گیارہ بجے سے لے کر ابھی تین بجے تک ابھی تقریباً چار ہونے والے ہیں تو تین بجے تک جو ہے اپنا تمام شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو بلاگ کیا گیا اس کا ریزن بتا جا رہا ہے کہ جو ریسنٹلی ابھی جو تنظیم پر ایک پبندی تنظیم پر لگائے گئی ہے اس کے باعث اس کو بند کیا گیا چاند گھنٹوں کے لیے تو کافی سارے لوگ پریشان تھے کہ اس وقت پاکستان میں ہی کیا ہو گیا کیونکہ تمام لوگوں کا جو سسٹم ہے وہ انٹرنیٹ پر ہی ہے سارے محلات انٹرنیٹ پر ٹیک کی جاتے ہیں واتس اپ ہو گیا انسٹاگرام ہو گیا ٹویٹر ہو گیا یوٹیوب ہو گئی فیس بوک ہو گیا یا اس کے علاوہ دیگر جو شوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہیں جن کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ تین بجے سے صبح گیارہ بجے سے لے کر ابھی تین بجے تک جو ہے بند رہے اب آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا کہ کیا آنے والے ٹائم بی بی سی طرح یہ بند کریں گے اور جہاں تک اطلاعات دوستو مسئول ہو رہی ہیں جہاں تک ذرائع نے بتایا ہے کہ ساد ریزوی صاحب جو اس وقت پلیس کی راست میں ہیں تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے خط جو ہے بھیجا گیا ہے جو کیا بیوانوں تک پہنچنا ہے اب وہ خط جو ہے کارپنوں تک کیسے پہنچے گا تو اگر وہ خط پہنچ جاتے ہیں تو اس خط میں جو ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ وہ اس خط میں لکھا ہے کہ جو تمام طرح جو یہ کارگن ہیں وہ اپنے گھروں کو وابس لوٹ جائیں لیکن اس کی مستناد اطلاعات ابھی تک نہیں ہے جب تک وہ حکومت کی طرف سے اس پر جو ہے مصد کا اطلاعات نہیں جائی جاتی بہارال تین یارہ بجے سے لے کر دوستو تین بجے تک فیس بک یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارم کو بند کر دیا گیا تھا بند کرنے کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے تو یہ اہم خبر ہے پرشان ہونے کی ضرور نہیں ہے اس وقت تمام پلیٹ فارم کو اپن کر دیا گیا ہے اور یہ پبندی لگانا ضروری تھا تاکہ احتشار نہ پھیلیں کیونکہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ شوشل میڈیا پر ایکس قسم کی میڈیو سے کافی سارے لوگ جو ہے پرشان بھی تھے کہ یہ کیا حالات پاکستان میں ہو رہی ہیں تو کیا آنے والے ٹائم میں دھرنے نہیں رکھتے تو اسی طرح شوشل میڈیا پر پبندی جاری رہیں گی یا نہیں رہیں گی تو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ فردر اپ ڈیٹ بھی کریں گے تاب تک لیتن دعا میں یاد رکھئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو تھانکس واشنگ ٹیک کر اللہ حافظ